اسلام علیکم ساتھیوں میں ہوں مزہر عباس میں آپ کے ساتھ کرونا ویرس کے حوالے سے کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں اس وقت کرونا ویرس جو تقریباً انتی سے زیادہ ممالک میں پھیل چکا ہے یہ چینہ سے شروع ہوا چینہ سے شروع ہوتے ہوئے باقی دوسرے ممالک میں بھی ایسا ایسا پھیلتا ہی گیا اب اس وقت ہمارے تقریباً چاروں طرف پھیل چکا ہے افغانستان میں بھی کرونا ویرس کی اطلاعات ہیں اور ایران سے بھی اس کے بہت سارے پیشنٹ سامنے آئے ہیں تقریباً سوالہ کے پندرہ سوالوں کے بہاں موت کا شکار ہو چکے ہیں چینہ میں بھی تقریباً ستائی سو یا تین ازار کے لگ فرد لوگ اس کی وجہ سے موت کا شکار ہو چکے ہیں اس کے لئے جو احتیاطی تدابید ہیں وہ اس طرح ہے کہ آپ جو دوسرے اپنے ساتھی ہیں جب ان سے ملتے ہیں تو آپ ایک مناسب فاصلہ رکھیں خاص طور پر وہ افراد جو اس سے متاثر ہیں ان کو لازمی چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں سے ایک مناسب فاصلہ رکھیں اس میں احتیاطی تدابیر زیادہ ہے اس میں جو شرعہ بات ہے وہ ملیڈیا، ٹائپ ہیڈ یا ڈینگی سے کم ہے لیکن مین مسئلہ کیا ہے کہ اس میں خوف اور راز بہت زیادہ پائے جاتا ہے اور میڈیا یا دوسرے ذرائع سے علماء کرام مسنون دعائیں اس کے حوالے سے بھی شیئر کر رہے ہیں فلو کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں یا اس کے لیے سب سے جو بہترین بتایا گیا ہے اس فاصلی اقتامہ وہ ماسک کا استعمال ہے اور ماسک اس وقت مارکیٹ میں شارٹ کیے جا رہے ہیں یہ بھی ہمارے لوگوں کا کاروباری حضرات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ جائے تو وہ کاروباری حضرات جو پروڈیکشن فیکٹریوں ہوتی ہیں اس پر کو شارٹ کر دیتی ہیں تو ویسے تو یہ غلط ہے بہت ہی غلط ہے کاروباری لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں تو میرا مشرہ یہ ہے کہ آپ لوگ جن کو ضرورت ہے یا جو سمجھتے ہیں احتیاط کرنی چاہیے بلکہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے تو گھرینوں طور پر ماسک بھی تیار کیے جا سکتے ہیں آپ ان لوگوں کی ذکیرہ اندوزی یا اس طرح سے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں شارٹ ایج پیدا کر رہے ہیں ایک ماسک جو دو دو سو رپے مل رہا ہے جو بیس رپے ملتا تھا عام حالات میں اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو آپ گھرینوں طور پر تیار کر سکتے ہیں میرے پاس ایک سیمپل ہے عام طور پر یہاں ہمارے ہاں لوگ بیٹے رہتے ہیں بازاروں میں خاص طور پر پشاور میں تو اس کی بہت زیادہ سیل ہے اور ابھی بھی پشاور میں تو بلکل صرف یہ جانب بیس یا تیس رپے میں فروخت ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ کپڑے سے بنایا گیا ہے اور اس میں کپڑے کی دو تہلے گئے ہیں یہ اوپر سے ایک سافٹ کپڑا ہے جو عام طور پر سفائی بغیرے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یہ صحیح طرح سے اس سے فیلٹر ہو سکتے ہیں یہ جو ہم نے سانس لینی ہے جو ہوا ہے اکسیجنے سے فیلٹر ہو دیا اور دوسرا یہ دیکھیں یہ دوسرا اندر سے نارمل جو کپڑا ہے جس سے کپڑے بھی بنتے ہیں تو یہ والا ہے اس کی ڈبل لیئر ہے باہر سے اس کو اس طرح بنا دیا گیا ہے یہ تو بغیرہ فکٹی میں بنتے ہیں لیکن آپ اس طرح سے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں گھر میں آپ کو خواتین بھی بنا کے دے سکتے ہیں یہ بہترین اور آسان طریقہ کار ہے اس کو بنانے کا اور اس کے علاوہ درزہ حضرات بھی آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں اور اس پہ اخراجات میرے کہ میں میکسیمم ایک سو روپے میں آپ پورے گھر کے لئے یعنی آپ دس لوگوں کے لئے اپنے ماسک تیار کروا سکتے ہیں تو میرا بشورہ یہ ہے تمام لوگوں کو جو ماسک استعمال کرتے ہیں یہ مہکی چیز کو خرید نہ کریں بلکہ کوشش کر کے اپنے طور پر اس کو تیار کریں تاکہ مارکیٹ میں خاص طور پر مسافر حضرات جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کو خرید کرتے ہیں ان کے لئے مشکلات پیدا نہ ہو تو میرا یہ بشورہ ہے کہ اس وعبائی امراض سے بچنے کے لئے سب سے مناسب طریقہ جو ہیں وہ یہ یہ کہ آپ احتیاط کریں ماسک استعمال کریں اور جو ماسک ہے اور یہ سب سے بہترین اور یہ محصر احتیاطی نصف تدبیر ہے شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں شکریہ